بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جنب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آج یہ بتاؤں گا کہ ٹاپ ٹین ایسی ویب سیٹس کونسی ہے جہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن سٹور کر سکتی ہیں میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے آن لائن سیو کس طرح رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ پاکستان سے یا کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کا ڈیٹا بھی ہے وہ آن لائن جو ہے وہ آپ سیو کر لیں اور کسی بھی جگہ جا کے کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں تو لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ آپ ای میل میں ہمیں سافٹ وئر سینڈ کر دیں مجھے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں تیمور بھئی آپ تو میں ان لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ای میل کی جو ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے پچیس ایم بی یا کسی میں زیادہ اس سے بڑی فائل اس میں سینڈ نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آن لائن جو ہے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کرنا ہوتا ہے پھر اس کو کسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے آپ اپنا ڈیٹا فل جو ہے آپ ایک تو اس وجہ سے سیو کر سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے اس کا اگر آپ لوگوں نے ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے خدا نخصتہ آپ لوگوں کا ڈیٹا ڈیلیڈ ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ اپنا ڈیٹا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ویب سائٹ شیئر کروں گا اس کا نام ہے میگا ڈارٹ اینزیڈ گوگل میں جا کے آپ لوگوں نے میگا ڈارٹ اینزیڈ لکھنا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ میں لاؤگ ان ہوں تو آپ لوگوں کے پاس اور پیج آئے گا میں اگر یہاں پہ سائن آؤٹ ہوتا ہوں تو آپ لوگوں کو پھر میں دکھاتا ہوں یہاں پہ میں کلک کر کے لاؤگ آؤٹ ہو جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح اس کا ہوم پیج آئے گا تو اس طرح کا اس کا ہوم پیج آئے گا سب سے پہلے اس ویب سائٹ کی خصوصیت بتا دوں کہ یہ پچاس جی بی آپ لوگوں کو فری دیتی ہے کہ پچاس جی بی تک آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ رکھ سکتی ہے یہاں پہ اگر آپ غور کریں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایپس میں موبائل ایکس بھی ہے ان کی سائنک کلائنٹ ہے اس کے بعد کروم ایکسٹنشن کی ہے فائر فاؤنگ ایکسٹنشن بھی ہے تو اس ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے میرا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے تو میں آل ریڈی یہاں پہ اس کو لاغ ان کروں گا جو ہی میں لاغ ان کروں گا میرے سامنے جو ہے وہ اس ویب سائٹ کا جو ہے ڈیش بورٹ شو ہو جائے گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی فائل جو ہے اس کو سیو کس طرح کرنا یہاں پہ غور کریں مجھے یہ یوزر نیم پاسورٹ یوزر نیم دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ممبر 2015 تین نومبر کو یہ میں نے اکاؤنٹ بنایا تھا اس کے بعد اگر آپ اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے یہاں سے اپگریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یارہ جی بی اس نے پچاس جی بی میں سے تقریب یارہ اشاریہ چوراسی جی بی میں یوز کر چکا ہوں اور اس کے بعد یہ فائلز آپ کو بتا رہا ہے چار فائل ہے اور چار کی چار یارہ اشاریہ چوراسی جی بی کی ہے اب آپ لوگ پرشان ہو رہا ہے کہ تمہار بھائی نہیں پتہ نہیں کونسی فائل رکھی اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے دوسری فرض کریں میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوں تو اس کو شیئر آپ اپنی ڈرائیو میں بھی کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے فرض کریں کہ کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے یا آپ لوگوں نے کوئی فولڈر کریٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلاود ڈرائیو پہ ٹک کر دینا ہے اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں جو میں نے فائلز جو ہیں اپلوڈ کی ہیں یہ ویڈیو میکر ایف ایکس بغیرہ آپ لوگوں کے لئے ساوٹ فیر یہ اپلوڈ کیوں ہوئے تو یہ شو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ غور کریں یہ کہہ رہا ہے کہ نیو فولڈر آپ بنا سکتے ہیں فائل اپلوڈ فولڈر اپلوڈ اس میں پورا فولڈر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں فرز کریں میں یہاں پہ نیو فولڈر کرتا ہوں ٹیسٹ کے نام سے اور یہاں پہ کریئٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو ہمارا فولڈر یہ دیکھیں کریئٹ ہو کے آگیا ہمارے سامنے تو اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا اس کو اپلوڈ کر لوں گا اب ہم لوگوں نے فائل کس طرح اپلوڈ کرنی یہاں پہ لکھا ہے فائل اپلوڈ اس پہ میں کلک کروں گا اور اپنے کمپیوٹر سے کوئی بھی ایک فائل جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی اپلوڈ کرتا ہوں فرض کریں میں اپنی پکچر کر لیتا ہوں اوپن اور یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا آرہا ہے once upload added address show me یہاں پہ میں کلک کر دوں گا show me پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا آگیا completed اور 20 کے بھی اور jpeg جو ہے وہ فائل تو یہاں پہ میں دوبارہ آکے دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ دیکھیں یہ میری پکچر آ چکی ہے اب اس پہ right click کر کے یہاں پہ info لے سکتا ہوں download اور یہاں پہ standard download ہے zip اب get link میں link حاصل کر کے کسی کو send کر سکتا ہوں کہ یہ میری پکچر ہے آپ اپنی family کے ساتھ یا آپ کو کوئی personal data ہے اس کو کسی partner کے ساتھ share کرنا چاہتے ہیں business partner وغیرہ کہ وہ easily یہاں سے آپ share کر سکتے ہیں تو یہ number one website ہے آپ اس پہ account برہے ہیں اس کے بعد number two پہ ہے ہماری google drive google کی آپ لوگ پتا ہے کہ کیا بات ہے google کی جو بھی services ہیں لا جواب ہیں اس کے جیسی services نہیں ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کو 15 GB free دیتے ہیں وہ 50 GB free دے رہی تھی یہ 15 GB free دیتے ہیں تو صرف آپ لوگوں نے google.com پہ جانا ہے وہاں پہ drive لکھیں گے یا google.com slash drive پہ لکھیں گے تو آپ لوگوں پاس google drive جو ہے website open ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے پاس اوپر option ہے pricing بھی ہے کہ آپ اگر purchase کرنا چاہتے ہیں لیکن free میں 15 GB یہ ہے کہ آپ موبائل ایپس وغیرہ بھی ہیں اگر میں یہاں پہ نیچے جاؤں تو یہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں download میں جائے ہیں for android کے لئے بھی کر سکتے ہیں ios کے لئے پی سی اور mac کے لئے بھی available ہیں یہاں پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تمام چیزیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ share files and folder آپ کر سکتے ہیں آپ کس کس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ see your stuff anywhere کسی بھی جگہ جا کے آپ موبائل سے یا کمپیوٹر سے اپنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ online save ہوگا اور secure ہوگا google کی آپ کو پتہ ہے security بھی صحیح ہے اگر آپ لوگوں کو خطرہ ہو کہ دوسری ہماری website سے لیکن یہ آپ لوگوں کا personal data جو ہے وہ کسی کے ساتھ share نہیں کرتی اگر آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہماری جو یہ ہم نے online account بنایا تھا وہ hack نہ ہو جائے تو آپ لوگ اپنا data جو ہے وہ winrar میں pack کر کے اس کو archive بنا کے اس پہ password لگا کے آپ upload کر دیں وہ میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے فرض کریں اب میں یہاں سے go to google drive پہ کرتا ہوں تو میں اپنی google drive میں چلا جاؤں گا صرف آپ لوگوں کو ایک gmail کا account چاہیے ہوگا وہ ہی آپ لوگوں کا use ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس google drive میرے پاس open ہو چکی ہے میرا سارا data یہاں پہ show ہو جائے گا جو جو میں نے upload کی یہاں پہ یہ دیکھیں 2013 میں میں نے یہ کچھ fix وغیرہ upload کی تھی کیونکہ میں بہت پرانا user ہوں اس چیز کا تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھیں 2010 میں میں نے کی تھی یہ دیکھیں 2010 میں 2010 میں تو یہاں پہ جا کے new پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے folder یا file upload کرنا چاہتے ہیں folder create کرنا چاہتے ہیں یا file upload فرض کریں میں new folder create کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ میں ابھی upload ہوں سامنے پھر test class کا نام دے دیتا ہوں اور create کر دیتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس new folder آگئے یہ دیکھیں اس پہ میں double click کروں گا اور اس کو open کر لوں گا اب میں یہاں پہ کوئی upload file یہاں پہ یہ دیکھیں drop file here کہ direct بھی آپ drop file یہاں پہ drop کر سکتے ہیں اور اس کو save کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے اس کو new کروں گا اور file upload اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ winrar سے آپ لوگوں نے password کس طرح لگا فرض کریں یہاں پہ میں اپنی picture ہے اس کو save کرنا چاہتا ہوں winrar right click کر کے یہاں سے یہ دیکھیں add to archive اس پہ click کروں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ winrar software open ہو جائے گا یہ open ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آپ option آرہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مختلف option ہے profile rr میں کرنا چاہتے ہیں یا zip میں کرنا چاہتے ہیں create fx میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد log کرنا چاہتے ہیں میں advance میں آ جاؤں گا advance میں یہاں پہ set password یہاں پہ میں کوئی بھی password لگا سکتا ہوں آپ show کر سکتے ہیں show میں فرض کریں آپ تیمور لکھ دیتا ہوں تیمور اور اس کو save کر دیتا ہوں تو اس پہ password لگ کے یہاں پہ یہ آ جائے گا اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ آگے اس کو select کروں گا open اور یہاں پہ یہ دیکھیں upload ہونا start ہوگی اگر اس کو آپ pc کے لیے get کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں get drive from pc تو یہاں سے direct آپ اپنے computer سے آپ لوگوں کو websites کو open کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے computer سے direct بھی upload کر سکتے ہیں تو اب یہ میں نے winrar میں file save کر لی ہے اس کو password لگا دیا ہے میں جس کو send کروں گا اس کو بتا دوں گا کہ یہ password ہے اور اس طرح آپ اس کو download کریں اور lose کریں اب اس کو download کیس طرح کرنا اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں right click share لکھا share link move to اور rename مختلف آپ کے پاس option download remove اور اگر delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں دوسری یہ website اس کے پاس جو ہمارے پاس دیسرے number website ہے media 5.com یہ آپ لوگوں کو 10GB free دیتے ہیں اور اگر آپ referral لیتے ہیں دوستوں کو share کرتے ہیں ان کو invite کرتے ہیں تو یہ 50GB تک آپ میرے اس پہ 67 account ہے میرے پاس ایک account یہ ہے اس میں تقریبا 4 TB میرے پاس ہے 4 TB آپ پتہ ہی ہوگا کتنی ہوتی ہے 4000GB آپ لوگوں کو یقین نہیں آرہا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پہ میں دکھا سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کا account نہیں ہے تو آپ اب آپ لوگ سوچ رہوں گے آپ کے پاس کس طرح یہ مختلف آفرز آتی رہتی ہیں اب کبھی آئی تو انشاءاللہ ہم ہے جو ہے وہ facebook پہ شیئر کر دوں گا تو پھر آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے اگر غور کریں یہاں پہ یہ دکھا رہا 2 اشار 2 GB میرے پاس کتنی بینڈ باقی یہ دیکھیں total storage 2 18 GB میں نے استعمال کی ہے یہاں پہ available bandwidth 249 98 TB سمجھ ہوں گے یہاں پہ ایمیل verified اور یہ سارا کچھ اس کے بعد download upload option اس میں یہ ہے کہ کوئی ads بغیرہ نہیں آتے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ اپلوڈ کس طرح کرنا سمپل فائل میں آپ لوگوں کو اسی ویب شیئیٹ کا بتاؤں گا اور باقی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گے اوپر یہ دیکھیں بلیو کلر کا بٹن آرہا اپلوڈ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فولڈر کا option ہے اور یہاں پہ create text فائل کا option ہے اس پہ آپ لوگ کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ اور from computer یا online بھی اگر کسی ویب سائٹ سے آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپلوڈ فرض کریں کمپیوٹر پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اپن ہوگی باقس براو پاکس آپ لوگ پتہ یہ بہت فیمس ویب سائٹ ہے بہت زیادہ لوگ اس کو یوز کر سکتے اس کا بھی میرا اکاؤنٹ بنا ہوا اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤ تو آپ لوگ پتہ چل جائے گی یہ 10 جی بھی آپ لوگ کو دیتے ہیں 15 جی بھی میرے خیال سے 15 جی بھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی ویب سائٹ پانچ ویب سائٹ ہے ہمارے پاس 360. cn چینہ کی ویب سائٹ ہے اور یہ آپ لوگ کو 360 جی بھی دیتے ہیں سٹورج اب آپ لوگ ہیران ہو رہے ہوں کہ 360 بھی بہت زیادہ سٹورج دیتے ہیں ان کا انٹی ویرس بھی ہے اس نام سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیک کر سکتے ہیں ایپ لکھر بھی وائی فائی اور یہ چیزیں مجھے صرف لوگوں کی پیچان ہو رہی ہے نام نہیں پڑے جا رہے ہے اس کے پاس چھٹے نمبر پر ویب سائٹ ہے وہ ہے ozy ملتی یہ دیکھیں 10 جی بی سٹوریج فری ریجسٹر ناو اینڈ گیٹ شور 10 جی بی دیتے ہیں یہاں پہ تمام چیزیں پڑھ لیں آپ لوگ کو چاہیے سائن گر ایکسیس یور فائل اینی بیر اس کے بعد ہمارے پاس چھٹی ویب سائٹ ہے وہ پی سی پی پی کلاوڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آپ دے رہے ہیں یہاں پہ سائن اپ کلک کریں اور یہاں پہ بھی آپ کو 10 15 جی بی مل جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو ساتھویں نمبر پہ ویب شیئیٹ ہے اس کا نام ہے فلپ ڈرائیو فلپ دس جی بی ہمیں دیتے ہیں پندرہ جی بی اس طرح کے مختلف ویب سائٹ ہیں وہ آپ کو مختلف دیتی ہیں تو یہ ہماری نو ویب سائٹ ہوگی دس وی نمبر پہ آپ کو زی پی شیئیر آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ بھی ویب شیئیٹ چیک کر سکتے اس کے علاوہ ویب شیئیٹ بہت زیادہ لیکن یہ فیمس ویب سائٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تمام ویب شیئیٹ کو آپ بیوز کریں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیوز پی شیئیر کو بھی اگر لوگ نے اکاؤنٹ نہیں بنانا تو یہاں سے فری میں بھی آپ فائل اپلوڈ کر کے دو سو ایم بی کی اس کو اپلوڈ کر کے شیئیر کر سکتے ہیں سکتے شیئیر